بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس دس از عبد الرحمن خان آج کا ہمارا کلاس ہے نان لیونگ کریکٹرسٹکس آب دا وائرس وائرس لائی آن دا بارڈر لائن بیٹوین لیونگ این نان لیونگ تنگ سو وائرس جو ہے یہ کچھ لیونگ کریکٹر بھی رکھ رہی ہے اور نان لیونگ کریکٹر بھی تو نان لیونگ کریکٹر کی ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہیں نو سلللر ارگنیزیشن اس کے اندر کوئی سلللر ارگنیزیشن نہیں ہے جس طرح ہم نے ملٹی سلللر ارگنیزم کی بات کی تھی تو یہ سلللر ارگنیزیشن ہے اگر ملٹی سلللر ہے تو اس میں آرگن آرگن سسٹم اور پر ایک انڈیویجل کی ہم نے جو بات کی تھی اور اگر یونی سلللر ہے تو پھر ایک ہی سللل اس کے سارے پنکشن کو پرپاہم کرتا ہے لیکن اس کے اندر سلللر ارگنیزیشن کی کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے دوسری جو کریکٹر ہے وہ نو ریسپائریشن اس کے اندر ہے یعنی نو ریسپائریشن نو ایکسریشن اور آردر میٹابالک ایکٹیوٹیز تو یہ جو ہے یہ نان لیونگ کریکٹر ہے تو اس کے بیس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرس ایک نان لیونگ تنگز ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایک لیونگ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کو لیونگ تصور کیا جاتا ہے لیکن یہ لیونگ باڈی سے جب باہر نکل آتا ہے تو یہ کرسٹلائن فارم بنا دیتا ہے اور کرسٹلائن فارم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کیمیکل سبسٹانس کی ایک خاصیت ہے تیسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ وائرس ایک نان لیونگ تنگ ہے لیکن جب یہ باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کو لیونگ تصور کی جاتا ہے ورنہ باہر